اچھا اب احمد عویل صاحب آپ کے ساتھ بات یہ کرنی ہے کہ آپ لہور میں بیٹھے ہوئے ہیں اور لہور شہر جو ہے اس کے بارے میں اس وقت تاثر یہ ہے کہ وہاں پہ جو منتخب عوامی نمائندے ہیں ان کی منڈی لگی ہوئی ہے اور فواد چودری صاحب نے بھی آج پریس کانفرنس کی ہے اور مسلم لیگ نون کے کچھ رہنماں ہیں وہ بھی پریس کانفرنس کر رہے ہیں آج الیاس چنیوٹی صاحب جو ہے وہ حاج کر کے واپس پہنچے ہیں تو انہوں نے کیا کہا حاضرہ سنے میرے ساتھ رابطہ کی کوشی کی گئی سعودی عرب میں بھی اور ابھی بھی میں جب ائرپورٹ پر اترا تو میرے کالیں آ رہی تھی اور اس سے پہلے جو ہمارا دوسرا ہمارا ایک گزرہ مرحلہ اس میں مجھے میرے جو تعلق والے تھے ان کو دس کروڑ روپیہ کہا کہ یہ ایم پی اے صاحب کے لیے دو کروڑ روپیہ ان لوگوں کے لیے جو کہ ان کے ساتھ ہماری ڈیلنگ کرواتے ہیں انشاءاللہ تعالی یہ دس کروڑ نہیں دس عرب بھی ہوں گے تو میں انشاءاللہ اپنی پار پارٹک کے ساتھ کھڑا ہوں اور ان کی پارٹی ان کی پارٹی مسلمی قنون ہے لیکن فواد چودری صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے ارکان کو چالیس چالیس کروڑ میں خریدا جا رہا ہے اور ان کی پارٹی کے ایک جو ممبر ہے مسعود مجید صاحب ان کو پیسے دیے گئے اور وہ ترکی چلے گئے فواد چودری صاحب نے کیا کہا سن لیں ہمارے رحیم یار خان سے ایم پی اے مسعود مجید مبینہ طور کے اوپر چالیس کروڑ روپیہ لے کے وہ ما شاءاللہ ترکی پہنچ رہے ہیں آپ اندازہ لگائیں کہ ایم پی اے کو چالیس چالیس کروڑ روپیہ میں جو ہے وہ خریدا جا رہا ہے یہ پیسے زرداری صاحب ما شاءاللہ دے رہے ہیں تین ایم پی اے ہیں غزنفر علی چینہ سردار شہاب الدین اور عامر حقر سے ان تین ایم پی اے نے اپنے ایفیڈیوٹس سپریم کورٹ میں جمع کر جن ایفیڈیوٹس جو ہیں ان میں یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے انہیں پیسوں کی آفر کی گئے اچھا احمد ویل صاحب میرے پاس یہ تینوں جو ایفیڈیوٹ ہیں ان تینوں ایم پی اے کے وہ میرے پاس ان کے ایفیڈیوٹ بھی موجود ہیں اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ ایک طرف مسلم لیگ نون ہارسٹریڈنگ کا الزام لگا رہی ہے دوسری طرف طریقہ انصاف ہارسٹریڈنگ کا الزام لگا رہی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان اس ہارسٹریڈنگ کو کیسے روک سکتا ہے دیکھیں نا یہاں تھا بڑے ڈراسٹک سٹیپس لینے چاہیے تھے جو نہیں لیے گئے بار بار سپریم کورٹ میں جب یہ کیس چالا تھا وہاں بھی یہ پی ٹی آئی کا یہ وہاں موقف تھا کہ آپ جو اس قسم کی ہارسٹریڈنگ میں جو ملوث ہوتے ہیں ڈیفیکٹ کر رہے ہیں ان کو آپ لائف ڈسکوالیفیکشن کی طرف لے کر جائیں وہ انہوں نے بھیج دیا پارلیمنٹ پہ آپ پارلیمنٹ کل لوگوں کی ہیں وہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں کی پارلیمنٹ میں جو اس اس قسم کا یہ کھیل کھیل رہے ہیں یہ بھلا کیوں ڈسکوالیفائی کریں گے ان کے لئے ان کے لئے تو ایسے لوگ کے ایسٹس ہیں یہی پرابلم بن گئی اور یہ ہمارے ملک کی پرابلم ہے اس سے یہ اندازہ کوئی اس کے اوپر سوچنے کو تیار نہیں ہے کہ یہ ایمورل ایکٹیوٹی جو ہے یہ پاکستان کو کہاں سے کہاں پہنچا دے گی اور پولٹیکل پریلیسیز جو ہے یہ پاکستان کی اکانومی تباہ ہوئی پڑی ہے اور میرے خواہر مزید اس کے جو ہے وہ ایک ایسے لگ رہے ہیں کہ بس ڈاکٹنس میں جا کے یہ گر رہی ہے اس بلی طرح سے کہ اس کو کوئی صورت نظر نہیں آتی کہ ہم کیسے اس کو بچائیں گے بس ڈاکٹنس میں جاہاں